بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج ایک جانب تو عمران خند صاحب کی عدالتوں میں پیشی ہیں اور ان پیشیوں میں کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک جانب تو توشہ خانہ کیس جو ہے اس کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان گیا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے غالباً جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ریلیف عمران خند صاحب کے لیے وہ نہیں ملا اس وقت تمام تر نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں ایک مرتبہ پھر تمام نظریں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال پر ہیں تو وہیں دوسری جانب عمران خان کا بڑا کھڑاک سامنے آیا ہے اور بروز بد آج یعنی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید یہ دونوں عمران خند صاحب کے دور کے ڈی جی آئی ایس آئے اور عمران خند صاحب کے دور کے چیف آف دی آمی سٹاف دونوں جو ہیں وہ آج کس طرح سے عمران خند صاحب نے اپنے نشانے پر لے لیے ہیں اور کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں عمران خند صاحب نے اس حوالے سے بڑی عام ترین چیزیں ہیں ساری ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور بہت بڑی خبریں بھی ہیں عساق دار صاحب جنہوں نے پہلے تو اس بات کی کہ اگر مجھے نگران وزیر اعظم بنایا گیا اس کی تردید کرنے سے بھی گریز کیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ذمہ داری دی میں وہ ذمہ داری بخوبی طریقے سے نبھاؤں گا اللہ تعالی نے اگر مجھے چنا کہ میں قوم کی خدمت بطور نگران وزیر اعظم بھی کر سکوں اور یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے سرپرائز دیا طاقتور حلقوں کے حوالے سے نون لیگ نے ریپورٹ کروا دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے حامی بھر دیا لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سے صاحبیوں نے یہ بھی کہہ دیا اور اسٹیبلشمنٹ کی وضاحت جو ہے وہ ان ڈائریکٹ طریقے سے بھی آ گئی پھر خواجہ عاصف جو نون لیگ کے اندر سے یہ آواز اٹھانا شروع ہو گئے نواز شریف صاحب کا پلان تھوڑا سا جلدی لیک ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دبردوس ہوا اب اسحاگدار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نگران وزیر اعظم سے متعلق بحث قبل از وقت ہے اس کا فیصلہ پی ڈی ایم اور اتحاد قیادت کرے گی اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی نگران وزیر اعظم کی تقرری سے متعلق ابھی تو مشاورت شروعی نہیں ہوئی نگران وزیر اعظم سے متعلق قیادت جو فیصلہ کرے گی قبول ہوگا تو ظاہری بات ہے قیادت تو آپی کا نام جو ہے وہ ریکمنٹ کر رہی ہے لیکن باقی اس پر رضا ماند نہیں ہو رہے اس سب کے اندر انہوں نے اور چیزیں بھی کہیں نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیے بغیر ملک چلایا نہیں جا سکتا یہ بات انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے لیے ساٹھ کے بجائے نوے دن ہونے چاہیے ملک میں صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا پی ٹی آئی دور کے اندر روپے کی قدر مزید گرنا شروع ہوئی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی اصل قیمت دو سو چوالیس روپے ہے تو بھئی کریں نا دو سو چوالیس ہم تو ٹو ایٹی ایٹ دیکھ رہے ہیں وہ جو آئی ایف ڈیل اور کچھ باہر سے پیسے آئے اس کے بعد ڈالر سملا وہ واپس اپنی اصل جگہ پہ چلا گیا ہے اور عساق ڈار صاحب کی آپ کی باتوں سے آپ کی باتوں کو تو نہیں نا عوام نے کھانا ہر چیز جو ہے وہ اصل ڈالر کی جو قیمت اس وقت ہے انٹر بینک میں یا اوپن مارکٹ میں اسی سے چیزوں کے اوپر فرق پڑے گا گھنڈ سے لے کے ہر چیز لیکن انہوں نے کہا کہ پارلمنٹ نے پانچ سالہ نائلی سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے نواز شریف اور جانگیر ترین کی نائلی کے پانچ سال پورے ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف دھوم دھڑکے سے وطن واپس آ کر انتخابات میں حصہ لیں گے ملک کو نواز شریف جیسے قائد کی ضرورت ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے والے سے نون لیگ جو ہے یا پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ عساق دار صاحب پاکستان کے نگران وزیراعظم بن جائے ایسا نے اقوال صاحب نے کہا تھا کہ بلکل جی اگر ساری جماعتیں متفق ہوئی تو عساق دار صاحب ہی وزیراعظم بنیں گے خاجہ عاصف صاحب نے بجلیاں گھرائیں عساق دار صاحب کے اوپر اور آبویسلی نون لیگ کے اندر بھی اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ ایک ٹگ آف بار چل رہی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑی واضح ہوتی ہیں اس میں نواز شریف صاحب کو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی شک ہے بہت سے شبے ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ ساری چیزیں انڈو نہیں کر رہے جس طرح سے نواز شریف صاحب ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یعنی کہ نواز شریف صاحب کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ساری چیزیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی انہیں انڈو کر دے گی لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب اپیرنٹلی اس وقت شہباز شریف سے زیادہ اپنے سمدھی اسحاق دار پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک جانب اگر شریف خاندان ہے تو اس کے اندر پھر ایک نواز خاندان بھی ہے اور ایک شہباز خاندان بھی ہے اسحاق دار صاحب چونکہ نواز خاندان کے قریب ہیں اس کا حصہ ہیں ایک طرح سے اور اس گروپ کا حصہ ہیں تو اس لیے وہ نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ موضوع بھی ہیں اور نواز شریف صاحب اس لیے عساق ڈر صاحب ڈائریکٹ کچھ ایکسٹینشن بھی مانگنے گئے ایک لیپٹینین جنرل کے لیے یہ بھی رپورٹ ہوا اور یہ شہباز شریف صاحب کے علم میں نہیں تھا اور شہباز شریف صاحب کے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی جو بار بار یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ میرا وزیر اعظم اگلا وزیر اعظم چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف ہوگا اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کھالا ہے اتنی زیادہ مرتبہ کہہ رہے ہیں شاید یہ اندر کھاتے وہ سب کچھ نہیں کر رہے اس طریقے سے جو ہونا چاہیے تھا اچھا دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں لاہور میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے چیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی دونوں بہنوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روکی ہے عدالت نے اس سلسلے میں پہلے سے جاری احکامات منسوک کر دیئے انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جج عبر گل خان نے علیمہ خان اور عزمہ خان کے خلاف پولیس کی درخواست پر سواد کی تفتیشی افسر نے بتایا کہ دونوں خواتین ابوری زمانت پر ہیں جس کا علم نہ ہونے پر ہم نے اشتہاری قرار دلوانے کی درخواست دائر کر دی تھی یعنی تفتیشی افسر نے کیا کیا یہ زمانت پر ہیں اور یہ پیش نہیں ہو رہی زمانت پر ہیں تو پھر اویسلی بھئی ان کا اشتہاری کا پروسس کیسے ہو سکتا ہے اور یہ پولیس انہیں نہیں پکڑ رہی پا رہی یا جو بھی وہ عاملات ہیں تو پولیس انہیں پکڑ کیسے سکتی ہے تو تفتیشی افسر نے کہہ دیا تھا جی درخواست دے دی تھی عدالت کے اندر کہ جی انہیں تو اشتہاری قرار دے دیں عمران خان کی بہنوں کو لیکن اب وہی تفتیشی افسر کو یوٹن لینا پڑا ہے اسے پیچھے ہٹنا پڑا ہے اپنی بات سے کیونکہ آبیسلی انہوں نے کہا ہے کہ جی ابوری زمانت کا ہمیں تو علم نہیں تھا تفتیشی افسر کے اس بیان پر عدالت نے دونوں بہنوں کو اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے وہ منسوخ کر دی اور عدالت نے گزشتہ روز علیمہ خان اور عزمہ خان سمیت تحریک انصاف کے بائیس رہنماؤں کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی تھی تو اس میں سے خان صاحب کی بہنیں جو ہیں انہیں ایکسکلوڈ کر لیا جائے تو یہ اس وقت یہ فیصلہ آ چکا ہے وہی دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی چیمن پی ٹی آئی اہلیہ کی مقدمات منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا ہے اور چیمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی مقدمات منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور عدالت نے سیشن جائی تائر عباس سپرا کو عبوری زمانت کی درخواست پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ دینے سے روک دیا ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آئے سیشن عدالت حتمی فیصلہ نہ دے وکیل شیر افضل مروت نے چیمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست بھی کی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سیکیورٹی فراہمی کا اختیار چیف کمیشنر اسلامباد کا ہے چیف کمیشنر کو آپ درخواست دیں وہ درخواست سن کر فیصلہ کرنے کا ہم کہہ سکتے ہیں انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں چیمن پی ٹی آئی نے چھے اور بشرا بی بی نے عدالت منتقلی کی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے چیمن پی ٹی آئی بشرا بی بی سات عبوری زمانتوں کی درخواست پر آج سیشن جنج جو ہیں انہوں نے سمات کرنی ہے یعنی یہ سارے معاملات جو آج سمات تھی عمران خان صاحب کی اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں سپریم کورٹ میں بڑی کاروائی ہوئی اور یہ کاروائی بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے پھر میں خان صاحب کی سرپرائز پر بھی آتا ہوں سپریم کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹوائل روکنے کی استعداد جو ہے وہ مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ میں کیس کی سمات سے قبل چیمن پی ٹی آئی کی موجودگی میں کمرہ عدالت کے باہر شور شرابہ ہوا جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس یا یا افریدی نے عدالتی احترام برقرار رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ باہر سے شور شرابہ ختم کرائیں ورنہ ہم یہ کیس سنیں گے ہی نہیں عدالتی احترام کو مد نظر رکھا جائے عدالت میں شور شرابے کے سبب بینچ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چلا گیا تاہم عدالتی ڈیکورم بحال ہوا تو ججز واپس آئے اور اس کیس پر سمات ہوئی سپریم کورٹ میں کیس کی سمات کے دوران چیمن پی ٹی آئے عمران خان کے وکیل خاجہ حارس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ میں دو درخواستیں زیر سمات ہیں ایک اختیار سمات اور دوسرا توشہ خانہ کیس ٹرانسفر کی درخواست ہے ٹرائل کورٹ کے جج متاسب ہیں ان کی فیس بک پوسٹس موجود ہیں اس پر جسٹس یا یا افریدی نے کہا کہ عدالت ٹرائل کورٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی ہائی کورٹ سے کہیں گے کہ وہ آپ کی زیرے التوا درخواستوں کو اکٹھا سن لیں اختیار سمات بنیادی نکتہ ہے اس پر پہلے فیصلہ ہونا چاہیے جو بھی کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہیں جسٹس یا یا افریدی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ ہم نے جج پر اعتراض اٹھا کر کیس کسی اور جج کو بھیجنے کی بھی درخواست کی تھی جسٹس یا یا افریدی نے جواب دیا کہ ہم تو صرف ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں جبکہ جسٹس مسرط حلالی نے کہا کہ توشہ خانہ کا ٹرائل تو حتمی مرحلے بھی داخل ہو چکا ہے جسٹس یا یا نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں اس وقت اس معاملے میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے بعد ازاں عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کریں مطلب ایک ہومیوپیتھک قسم کا جو فیصلہ ہے عمران خند صاحب کا دونوں دن سپریم کورٹ آف پاکستان جانا آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے اور جسٹس یا یا افریدی صاحب کی سربراہی میں یہ جو بینچ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب ندیال جو ہے انہوں نے بنایا ہے تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب یہ سب کچھ ہوا تو دوسری جانب نظریں تو سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پر ہی ہیں کیونکہ اپیرنٹلی کہ یہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں لیکن جابر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت کچھ اور بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں صحافی جہانزی باباسی جو ہے انہوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کو اپنی غلطی مانتے ہیں جس پر سابق وزیر اعظم بولے میں تو قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا بھی نہیں تھا میری تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہمیں تو ریفرنس بھیجا گیا ہم نے اس ریفرنس کو آگے پہنچا دیا یعنی اس دوران اس کے درمیان ہم نے ایک پوسٹ مین کا کام کیا ہمیں ایک ریفرنس آیا اور ہم نے وہ ریفرنس آگے بھیج دیا اور اس کی اوپر محسن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو ریفرنس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں امپورٹنٹ عہدے کون سے ہوتے ہیں آپ کا آرمی چیف کا عہدہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا اہم ترین عہدہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کا ڈی جی آئی سائی ہوتا ہے یعنی اس وقت ان عہدوں پر کون براجمان تھا جنرل قمر جعوید باجوا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو صاحبان دونوں اب ریٹائر ہو چکے ہیں دونوں کی اپنی اپنی گیمیں تھیں دونوں کی اپنی اپنی باتیں تھیں اور اپنی اپنے ایجنڈاز تھے اور دونوں کبھی کچھ چیزوں میں کٹھے تھے کبھی کچھ چیزوں میں الگ تھے لیکن اب اس میں جب یہ سوال پوچھا گیا خان صاحب سے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ریفرنس آیا اور آپ نے آگے بھیج دیا تو آپ کو کیا یہ ریفرنس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا جس پر عمران خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی شک ہے کیا آپ کو اس کے اندر کوئی شبہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی نے یہ بھیجا ہوگا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی کا یہ کام ہوگا تو ایک چیز آپ کو میں واضح کر دوں عمران خان صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کی ہیں اس سے پہلے بھی خان صاحب سے بار بار جسٹس خاضی فائز عیسا جو ہیں عمران خان صاحب جب بھی سپریم کورٹ جاتے ہیں ان کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس وہ ہونے جا رہے ہیں اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب نے بن اور جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کچھ معاملات اس طرح کی ایک پرسپشن اس طرح کے حالات بن چکے ہیں تو عمران خان صاحب بڑے محتاط انداز میں کہ مجھے تو اچھے کی امیدہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کوئی نیگٹیف کومنٹ جو ہے وہ پاس نہیں کر رہے لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک پتہ پھینکا ہے آج وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسا جو ہیں ان کی سپریم کورٹ کیونکہ جب وہ چیف جسٹس بنے بہت کچھ ان کی تیاری چل رہی ہے بہت کچھ ان کے ذہن میں ہے اور ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے لیے ضرور سٹینڈ لیں گے ہمیں بھی امید ہے کہ وہ آئین اور کانسٹیٹوشن جو ہے یومن رائٹس جو ہیں ان کی اوپر سٹینڈ لیں گے اور کانسٹیٹوشنل سوپر میسی کے لیے سٹینڈ لیں گے لیکن جو نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ خان صاحب نے آج سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جسٹس قاضی فائز عیسا کو یہ میسج کمیونکیٹ کر دیا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ ہمیں کوئی کوئی نو ہرش فیلنگز فور یو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے ملاقات بھی نہیں تھی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی پھڑا بھی نہیں ہے نہ تھا اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو بھی پتہ کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر ہوا تو آپ کو اگر اختلافیاں جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ آپ کا کوئی پھڑا نہیں ہونا چاہیے ایک بڑا کلئر کھڑاک جو ہے عمران خان نے کیا ہے آج سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات